سبسکرائب کیلئے سو بیل جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور ٹیلائیم پر دیکھنے کے لیے فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سو بیل جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپس امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو رنگ گھرا کرنے کا سب سے آسان سا طریقہ بتانے لگی ہوں گوری رنگت کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہونی بیچ چاہیے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے ترہ ترہ کی کریمیں اور دے کر چیزوں کا استعمال تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر بے انتہا خرص بھی تو آ جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی ریزرٹس بھی نہیں ملتا تو سو بیل جی ہیلتھ ہینڈ بیوٹی ٹیپس کے چینل کی اس ویڈیو میں میں آپ کو رنگ گھرا کرنے کے لیے سستہ اور آسان سا نسخہ بتایا جائے گا جس کے استعمال سے آپ رنگ میں واضح فرق محسوس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کی علم حاصلوں اور چھائیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تو نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے روکیسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے تو نسخہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جن جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے شہد آدھا چائے کا چمچ ڈیسپرین کی گولی لینی ہے تین عدد پانی لینے ہے آدھا چمچ بنانے کا طریقہ یہ ہے پانی میں تین گولییں شامل کر کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا یعنی پانی میں وہ اچھی طرح حل ہو جائیں اور پانی گاڑا ہو جائے آدھا چائے کا چمچ شہد اس میں شامل کر لیجئے گا ان تمام اجزاء کو اچھی طرح حل کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا جیسے ہی پیس تیار ہوگا تو سب سے پہلے اپنا چہرہ پانی سے اچھی طرح دھولی جئے گا اور اس محلون کو چہرے اور گردن پر لگا لیجئے گا اور بیس منٹ تک لگا رہنے دیجئے گا بیس منٹ کے بعد چہرہ اچھے طریقے سے دھولی جئے گا اس کے نتائج دیکھ کر آپ اس کو روزانہ مت لگائیے گا یہ عمل ہفتے میں دو مرتبہ سے زیادہ مت دورائیں حساس جلد والے اپنے بازوں پر لگا کر سب سے پہلے اس محلول کو چیک کر لیجئے ماسک کو صاف کرنے کے بعد کوئی مویسٹرائزر ضرور استعمال کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے میسیج کی جانب اگر کوئی تجھے سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے تُو واقعی سب سے برا ہے تو لوگوں جن کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پار واشنگ تو لوگوں جن کو سب سے برا ہے